ہیدرباد دلنگانہ میں زارہ یونانی ملٹی سپیشیلٹی کلینک جو خلوت پیلس کے رو برو پاکے ہیں جس میں تمام بیماریوں کا یونانی علاج دستیاب ہے اسی کے زیمن میں آج دباہ خانی کی ایم ڈی ڈاکٹر روحی خانتون نے میڈیا نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں تھائی رائٹ کے مریضوں کے لیے خاص علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہجامہ کے لیے مرد و خواتین دونوں کے لیے سہولیات دستیاب ہے انہوں نے لیس تھیراپی جو کہ عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہے اس کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا اور مختلف مرد جیسے چہرے کی جل سے مطالق امراض خاص کر خواتین کے لیے بہتر علاج یونانی دوا کے ذریعے کیا جاتا ہے انہوں نے وزید کہا کہ آتھ کل کورونا وائرس سے لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں جس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک عام وائرس کی طرح ہے اس کا علاج بھی یونانی میں دستیاب ہے انہوں نے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر کسی کو سردی خانسی بخار سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو وہ اس یونانی دوا خانے سے رجوع ہو سکتے ہیں ڈیزیز ہے ہے اس کے بجوہات یہ ہے کہ یہ صرف ایک وائرس جس طرح آپ وائرل انفیکشن سے گزر سکتے ہیں یہ وہی بلکل اسی طریقہ کا ڈیزیز ہے ہاں اگر یہ کامپلیکیشنز اس کے اختیار کر لیتا ہے کامپلیکیشنز میں بندہ چلے جاتا ہے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر پیشنٹ پہلے سے بہت سارے میڈیکل ایشیوز میں گزر رہا ہے تو اس ٹائم پہ it would be more dangerous for the patient تو آپ کو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے it's like a common viral disease جیسے کہ viral infection ہوتا ہے ساتھ سے بارہ دن کا اس طریقے کا آپ علاج کروائیے symptomatically آلوپتک میں تو کوئی اس کا علاج ماخول بتایا نہیں گیا ہے کیونکہ the main reason is اس میں جو وائرس ہوتے ہیں اس میں mutation ہوتا ہے یعنی changes quickly changes ہوتے ہیں اس میں mutational process ہوتا ہے کیونکہ وائرس change ہوتا رہتا ہے تو اس طریقے سے اس کا کوئی particular علاج نہیں symptomatical علاج ہوتا ہے immunity power کو بڑھانے کے لیے آپ medicines use کریے اس کے لیے میں آپ کو ایک گھرے لو چھوٹا سا نسخہ بولوں گی cinnamon sticks with a half teaspoon of turmeric and a black pepper two you know دو دانے آپ کالی میٹری کی دال کے ایک گلاس پانی میں اُبال کر کے آپ پیجئے ناہر پیٹ اس سے آپ کی immunity power and respiratory disease کی جو بھی آپ کی viral infections ہے that is going to cure with this natural remedy